اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج میں نے ایک صحابیہ کا ایک عجیب واقعہ پڑھا حالانکہ میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن بھول گیا تھا آج پھر پڑھ کر وہ یاد تازہ ہو گئی میں نے سوچا کہ اس سے پہلے بھول جاؤں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول رات کو گھر میں آرام فرما رہے تھے انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اپنی اہلیہ اپنی بیوی سے پانی مانگا تو ان کی اہلیہ جو صحابیہ عورت تھی وہ پانی لے کر آئی تو وہ صحابی رسول سو چکے تھے یعنی نیند لگ چکی تھی لیکن وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ وہ پانی لے کر ویسی کھڑی رہی جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہوئی ہے تو حیران ہو کر پوچھا کہ تم کب سے کھڑی ہو تو صحابیہ عورت نے جواب دیا کہ جب سے آپ نے پانی مانگا تھا میں پانی لے کر آئی تو آپ کو نیند لگ گئی تھی اس لئے میں نے آپ کو جگہ کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا یا آپ کو ڈسٹرپ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور میں نے سونا بھی گوارہ نہیں کیا کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ آپ کے پھر آنکھ کھل جائے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو تو کہیں میری خدمت گزاری وفا شیاری میں کوئی کوتا ہی کوئی کمی نہ ہو جائے اس لئے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی جب اس صحابی رسول نے یہ بات سنی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گئے اور عجیب خوشی کی قیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے تو آج خدمت کی انتہا کر دی تم نے تو میرا دل جیت لیا اب میں تم سے اتنا خوش ہوں اتنا خوش ہوں کہ آج جو بھی تم مجھ سے مانگو گی میں تم کو دوں گا تو اس صحابیہ اس بیوی نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس آپ مجھ سے خوش ہے راضی ہے یہی میرے لئے کافی ہے لیکن وہ صحابی تو بہت خوش تھے بار بار اسرار کرنے لگے یعنی محبت سے پریشر ڈالنے لگے کہ نہیں تم کچھ مانگو مجھ سے آج میں دوں گا آج میں بہت خوش ہوں جب اپنے شوہر کا اسرار دیکھا تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جو مانگو گی وہ آپ دیں گے کہا کہ بالکل میں تیار ہوں تو اس بیوی نے کہا اس صحابیہ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دو جب وہ صحابیہ رسول نے یہ الفاظ سنے بیوی کے ان کے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ گیا پیروں کے تلے زمین کھسک گئی وہ اکدم حقے بکے رہ گئے اور حیران ہو کر اپنے بیوی کا مو تکنے لگ گئے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو کیا بول رہی ہو کچھ سوچا ہے تم نے انہوں نے سوچا کہ میری اتنی خدمت گزار بیوی جو رات بھر میرے لیے پانی لے کر کھڑی رہی وہ آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے کیا ہو گیا ایسا تو اس صحابیہ عورت نے کہا کہ نہیں آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں جو مطالبہ کروگی وہ آپ پورا کریں گے تو میں مطالبہ کرتی ہوں کہ مجھے طلاق چاہیے تو چاہیے بس آپ مجھے طلاق دے دیجئے آپ کو وعدہ پورا کرنا پڑے گا اب وہ صحابی تو ایک طرح سے پھس چکے تھے وعدہ کر کے اور وہ لوگ وعدے کے پکے ہوا کرتے تھے پران جائے پر وچن نہ جائے تو اس صحابی نے ایک راستہ نکالا کہا کہ میری ایک رائے ہیں کہ ہم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں چلتے ہیں اور آپ سے مشورہ کرتے ہیں آپ کو یہ سارے حالات سناتے ہیں پھر آپ جو فیصلہ دیں گے میں اس پر عمل کروں گا بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے چنانچہ صبح ہوئی یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکل کر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجری کی طرف روانہ ہو گئے تو چلتے چلتے راستے میں ایک گڑا آیا یعنی ایک کھڑا آیا اس میں صحابی کا پاؤں فسلا اور وہ اندر جا کر گر گئے بیوی نے ہاتھ پکڑ کر ان کو باہر نکالا اور پوچھا کہیں چوٹ تو نہیں لگی کہا کہ ہاں بس تھوڑی سی چوٹ لگی ہے لیکن تکلیف تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں میں صبر کر لوں گا تو ان کی بیوی نے کہا کہ چلو گھر واپس چلو مجھے اب تم سے طلاق نہیں چاہیے وہ صحابی اور حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہا کہ کیوں ابھی تو حجرہ بالکل نزدیک ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتے ہیں کہا کہ نہیں میں نے کہا نا مجھے طلاق نہیں چاہیے واپس گھر چلو کہا کہ وجہ تو بتاؤ ماجرہ تو بتاؤ کیا ہے بیوی نے کہا گھر چلو میں بتاتی ہوں گھر پہنچ کر صحابی رسول نے اپنی بیوی سے پوچھا اللہ کی بندی بتاؤ مسئلہ کیا ہے میں بہت حیران ہوں پریشان ہوں تو ان کی بیوی نے کہا دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی کوئی بھی تکلیف نہ ہو اور وہ آزمایا نہ جائے تو اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے کیونکہ جو ایماندار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور تکلیفیں دے کر پریشانیاں دے کر مسئبتیں دے کر اس کو آزماتے رہتے ہیں اور مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے پندرہ سال ہو گئے کبھی آپ کے سر میں بھی درد نہیں ہوا اس لیے مجھے شک ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے ساتھ رہ کر کیا فائدہ کہ جس کا ایمان ہی مشکوک ہے مجھے اچھا لگا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے اس لیے میں نے آپ سے طلاق مانگی لیکن جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو آپ گڑے میں گر گئے اور آپ کے پیروں میں چوٹ آ گئی آپ کو تکلیف ہو گئی آپ پر ایک آزمائش آ گئی تو میرا شک دور ہو گیا میں نے سوچا کہ الحمدللہ آپ بھی تکلیف میں آزمائے گئے ہیں اور آپ نے بھی اس تکلیف پر سبر کیا ہے یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے یہ ایمان والا ہونے کی نشانی ہے سبحان اللہ یہ ہے صحابہ اور یہ ہے ان کی بیویاں اور یہ ہے ان کے اخلاق اور یہ ہے ان کے جھگڑے کرنے کی وجہ طلاق مانگنے کی وجہ اور آج تو دیکھو میہ بیوی کے جھگڑے میہ بیوی کے لڑائی اور میہ بیوی کے طلاق کی ڈیمان زیوروں کپڑوں گھر مکان جہیز خرچے اس کے اوپر ہوتے ہیں ہمیں کتنا اپنے ایمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس قصے سے بہت سارا سبق سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لئے دعا کرتے رہے سلام علیکم